ایک بزرگ خاتون کھڑی تھی میں نے پوچھا خیریت انہوں نے بتایا کہ میری ہی گلی میں جہاں میں رائش پذیر ہوں وہاں کم از کم آٹھ موٹر سائیکلوں کی بیٹریز کوئی نکال کے لے گیا اتفاق ہو بھی سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی ضرورت کا ماراہ کر کے لے گیا یہ موضوع نہیں ہے اس پر بات کرنی مقصود نہیں ہے ملک کا سب سے بڑا شہر کراچی باوجود ان تمام دعووں کے ان تمام بلند و بانگ ناروں کے کہ ہم نے ام قائم کر دیا کراچی آپریشن سے ہم نے یہ جھک مار دی اور وہ جھک مار دی ککھ نہیں ہوا ککھ نہیں ہوا پریٹیکل ہی اس وقت گراؤنڈ کی صورتیال اگر آپ کو بتاؤں میں یہ بات آنیر کہہ چکا ہوں خود میرے ساتھ ہوا کسی اور کی بات نہیں کرتا کچھ عرصے پہلے امی کی پینچن لینے کے لیے بینک گیا صبح کا ٹائم تھا میں نے کہا چلو ذرا تھوڑا سا چہل قدمی فرمالوں میرے جیب میں بائیس ہزار روپے تھے تہل تاوہ میں آیا پیچھے سے بائیک پہ دو ہیلمٹ پہنے لڑکے آئے پسٹل رکھی اور مجھ سے کہا بینک سے نکلے ہو پیسے نکالو میں نے بیک پاکٹ سے پیسے نکال کر کے ان کو دے دی کہہ رہے کتنے ہیں میں نے بائیس ہزار کہہ رہے ہیں میں نے چیک کر لو بس یہ کنورسیشن ہوئی پیچھے والا لڑکا اترا وہ گھبرایا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں پسٹل تھی تو میں نے اس کو کھا آرام سے میں کہیں نہیں جا رہا تلاشی لو اس نے میری تلاشی لی میں پاس کچھ تھا ہی نہیں آرام کے ساتھ وہ بیٹھا اور اس کے بعد پھر وہ جہنم واصل ہوا میں اپنا سر جھٹک کر کے اور آگے چل پڑا تھوڑی دیر کے بعد ایک موٹر سائیکل والا پھر ایک گاڑی والا پھر ایک انکل کیا ہوا خیریت ہے یہ وہ میں نے کہا وہ جو کرنے آیا تھا چکر و چلے گا اب کیا گئے اچھا ایسا نہیں کہ میں خدا نہ خواستہ کوئی بہت مایوس ہو گیا تھا یہ وہ مجھے پتا تھا امی کی پینچن گئی ہے میں اپنی تنخواہ میں سے امی کی پینچن نکال کر کے میں نے امی کو دیا اور امی سے میں نے معذرت کیا میں نے کہا بھائی ابھی گلی کے کونے پر یہ اپیسوڈ ہوئی ہے معذرت آپ اندازہ لگائیے کہ اس شہر میں سابقہ آجی کلیم امام آنئر کہہ چکا ہوں نے یہ بات اور صورتیال اس وقت بھی بدلی نہیں ہے اس وقت بھی دو بلوچ لڑکوں نے یہاں قیامت مچا رکھی ہے قیامت مچا رکھی ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بغیر کسی سیٹنگ بغیر کسی انڈرسٹینڈنگ فرام تھانا فرام نفیس لوگ فرام فلانا فلانا ہو رہا ہے تو آپ اپنا مود ہو رکھیے یا تو کسی اچھے سائیکولوجس کو دکھائیے مہنگائی بیروزگاری کساب بزاری کا ایک سہلاب ہر روز ہماری جان جو ہے وہ ایک نئے سیرے سے نچو ہو رہا ہے مشکل میں ہمیں ایک نئے سیرے سے مختلع کر رہا ہے لوگوں کے پاس اپنے کھانے کے پیسے نہیں ہے اگر خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائیں تو وہ کہاں سے لے کر کیا ہیں یہ نفیس قومی موومنٹ یہ پولیس یہ رینجرز یہ انٹیلیجنس یہ فلانے ڈمکانے یہ سب کہاں ہیں کیا ہو رہا ہے کون کیا کر رہا ہے کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے میں ان لڑکوں کی ان بے بہیاؤں کی ان بدبختوں کی وقالت نہیں کر رہا ہوں جو اس طرح کی چوری چماری کی بارداتیں کر رہے ہیں لیکن ٹیکنیکل ہی سپیکنگ آپ مجھے ایک بات بتائیے جس کے گھر پہ اس کا بچہ بھوکا ہوگا اس کے پاس اگر کوئی راستہ نہیں ہے تو کیا یہی اس کا آخری راستہ نہیں ہوگا یہ دلیل نہیں ہے نہ شرعی طور پر نہ اسلامی طور پر نہ معاشرتی طور پر لیکن میں ایک سوال پوچھنے میں کیا بجانب نہیں ہو کہ حکومتیں پھر کیا کرنے کے لیے آتی ہیں اقتدار میں پھر جمہوریت کا صورت کیوں طلوع ہو رہا ہے اس ملک میں دو پیسے اگر آپ نے جوہ کر کے رکھے ہیں ایک خاتون میں بیان نہیں کر سکتا کس طرح سے بلک بلک کر کے انہوں نے اپنا دکھڑا سنایا اپنے بچوں کی پیٹ کاٹ کاٹ کر کے انہوں نے اپنی جوان ہوتی بچی کے لیے کچھ پیسے کچھ ہزار روپے جوڑے تاکہ شربت پلا کر کے وہ اپنی بچی کو رخصت کر دیں گی بدبختوں نے ان کا گھر صاف کر دیا ان کے پیچھے کئی وہ ٹھیلہ لگانے کے لیے کھڑا ہوتا یہ بدبخت پولیس والے آ کر کے اپنا مو کالا کراتے ہیں آج میرے ایک انکل کو ٹیلی فون آیا کہ میں سرور کمانڈو بات کر رہا ہوں آپ تھانے میں آئیں آپ سے ملاقات کرنی ہے میں صبح سے اس حرام خور کو فون کر رہا ہوں تو فون اس کا بند ہے آج انشاءاللہ تعالی میں ان کو بھی نمٹتا ہوں یہ کون سے سرور کمانڈو پیدا ہو گئے ہیں لیکن آپ یہ سوچیں کہ شہر میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کسی سرور کمانڈو کا گریبان پکڑ سکتے ہیں مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ سرور کمانڈو یہ ہوگا میں بات کر رہا ہوں اس شہر میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو پولیس کی ہٹ درمی کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں سوپر آئی وے پر میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں غیر مقامی پولیس والے روک کر کے مقامی لڑکوں کو مو پہ تھپر مار کر کے اور ان کے اوپر چرس ڈالی اور ان کو تھانے لیا کر کے اور سیٹنگ کر لی